اب کی جو یوٹھ ہے جو نسل ہے ان کو شاید یہ پتہ ہی نہ کہ حبیب جالب کون تھے اور کیا تھے اور شاید سکول سسٹمز کے اندر بھی یہ چیز نہیں پڑھا ہی جاتی کہ یہ کون تھے اور ان کی سٹرگل کیا تھے اور اس طرح کے نام جو ہیں وہ لوگ ہیں تو ایڈوکیشن کو اوپر بھی ہونا چاہیے کہ جو ینگر لوٹ ہے کیونکہ اب ایڈوکیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مقصد ہی ہے اچھی نوکری دلوانا اچھا کاروبار کروانا جبکہ حبیب جالب کا تو کمال ہی یہ ہے کہ ہر وہ موقع جب ان کو پیسے کمانے کا ان کے پاس آیا انہوں نے اس کو سائیڈ پہ کیا اور اپنے نظریے سے جوڑے رہے یہی بات مزدار بڑی یہ ہے کہ یہی ایک وجہ تھی ان کو دبا نہیں سکے کہ ان کے پاس نہ کو پلوٹ لے کہہ دیں آپ نہ کوئی زیادہ پیسے نہ اس قسم کی چیز اور اسی وجہ سے یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو زمانے میں شاید ان سے اگر چھن لی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ چلے میں اپنی آواز کو دبا لوں لیکن وہ اس کے باوجود ان کو جیل کے پیچھ ہی ڈالنا پڑا لیکن تب بھی چھپ نہیں کرا سکتے اور وہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایڈوکیشن میں ان کا کہیں نام نہیں لیا کتابوں میں وہ بھی سسٹیمیٹکلی دے مست ہف ریموووڈ ہز نیم کیونکہ انہوں نے جن جن حکومتوں کے خلاف بولا تھا اب وہ تو چاہیں گے کہ ان کی آواز دور دور تک نہ پہنچے چھوٹے چھوٹے بچے نہ سنے ان کے بارے میں تو انہوں نے کتابوں میں اسے ان کا نام ہی نکال دیا آپ جیل والی اپنی بات بتائیں اس کے بعد میرے پاس تین چار بارے چھوٹے ہیں جیل والی ان کی بات ایک مزدار ہے جب تھوڑی ریسرچ کرتے ہوئے ذرا ایک واقعہ پتا چلا کہ جب ان کو جیل میں ڈالا تھا تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ یوب خان کے زمانے میں تو اس کے بعد وہاں پہ ان کے پاس ایک کلم اور سفید کاغذ تو تھے ان کے پاس تو وہ لکھتے ان کی شیر و شائری پھیلا کرتی تھی اچھا اس کے بعد ان کو میاں والی میں جیل میں متقل کیا جو جسے کہتے ہیں کچھی جیل تھی ذرا سخت جیل تھی وہ اس میں نہ انہوں نے کہا جی نہ آپ کو جو سپرٹینڈنٹ تھا پولیس کو نہ آپ کو کاغذ ملے گا نہ آپ کو پینسل ملے گا لے گا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے میں اپنا شیر جو ہو یہ حبلدار اس کو سناؤں گا وہ جا کے اور دس لوگوں کو سنائے گا اور وہاں سے پھیلے گا اور ایسے ہی ہوا تو یہ کتنی زبردست بات ہے ایک بندہ جو کسی پینسل اور کاغذ کے بغیر بھی اپنا پیغام جو اتنی دور تک پھلا ہوئے اس پہ میں آپ کو بڑی مزہدار بات بتاتا ہوں کہ ویسے ان سے جب بھی فرمائش لوگ کرتے تھے وہ اپنا کلام سنا دیتے تھے کبھی کبھی اگر انہوں نے انکار کیا ہے تو وہ اس بنیاد پہ کیا کہ ان کا گلہ واقعی میں بہت شدید خراب تھا اچھا ہوتا یہ ہے کہ کوئی دوست بیچ میں سے حجوم میں سے نکلاتے ہیں کوئی جاننے والے نکلاتے ہیں وہ پھر بہت زیادہ کہتے تھے کہ پلیز سنائیں شیئر تو وہ کہتے تھے کہ یار اب تم نے کہہ دیا تو میں انکار نہیں کر سکتا لیکن وہ اس گلے خراب کے باوجود سناتے بترنم تھے یہ میں نے ویسے یہ دیکھا کہ وہ ترنگوں میں سناتے تھے وہ ایک اور میں دیکھ رہی تھی یہی ریسرچ تو اس میں ایک جو مجھے بات جب ہٹ کی تھی وہ یہ تھا کہ جب ان کو جل فکار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یار تم ہاری پارٹی میں شامل ہو جاؤ تم ہاری اس سے الیکشن لڑو تو انہوں نے ایک جملہ بولکہ ان کو خاموش کرویا دیا کہ یار کبھی سمندر بھی دریا میں گرتا ہے میں نے کہا کیا کمال کی ویسے بات کی یہ بڑی ایک مزیدار بات ہے کہ سب سے پہلے لاہور کے شورا اور عدیب جو بھٹو صاحب سے ملے وہ حبیب جالب کی ویسے ملے حبیب جالب ایک دفعہ بھٹو صاحب کو لے کے پاکٹی ہاؤس چلے گئے جہاں پہ ان کی باقاعدہ پہلی مرتبہ بھٹو صاحب کی لاہور انٹیلیجنسیا سے ملاقات ہوئی اور اس میں ایک مزیدار واقعہ یہ ہوا کہ جالب صاحب بار بار بہرے کو اشارے کرتے تھے یوں یوں کر کے بندوں کے نام لے کے وہاں پہ جتنے عدیب اور شورا اس وقت بوجود تھے جالب صاحب نے ان کے جتنے پینڈنگ پیسے تھے نا جو انہوں نے پاکٹی ہاؤس میں ادھار کیے ہوئے تھے وہ سارے کھاتے میں ڈلوا دیئے زلفکار علی بھٹو کے زلفکار علی بھٹو اینڈ میں کوئی تین چار سو روپے کا بل دیکھے اٹھے اور پرانے کھاتے بھی کلیر ہو گئے ایک اور ایک بڑی بزدار بات یہ ہے کہ میں پڑھا تھا کتیل شفائی صاحب کی بائیگرفی کے گھنگرو ٹوٹ گئے اچھا وہ کمال کی بائیگرفی ہے آپ سب کو ضرور پڑھنی چاہیے بیچ میں اس کے تین چار صفحے کہیں کہیں پہ آتے ہیں اس قسم کے کہ ہم فلانی جگہ مشاعرہ کرنے جاتے تھے تو ہمیں بوسکی کا سوٹ اور فلانی مٹھائی ملتی تھی جب بھی اس طرح کے صفحے ہیں تو آپ گن کے چار آگے کرنے باقی وہ شاندار کتاب ہے اس میں ایک بہت مزیدار چیز یہ ہے کہ کتیل شفائی کہتے ہیں کہ ہمارا بچپن کا دوست تھا کھلندرہ سا تھا شائر تھا لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ شائری کے کرافٹ میں وہ ہم سے کم تر ہے اور ہم نے اس کو کبھی سیریسلی نہیں لیا یہاں تک کہ اس ترہ کی چیزیں ہوتی تھی کہ ہمیں ایک دفعہ گھر بیٹھے ہوئے تو ایک لڑکا بھاگتا بھایا اس نے کہا آپ کے دوست کو نیچے مار پڑھ رہی ہے ہم بھاگتے ہوئے گئے تو پتہ لگا کہ ٹانگے پہ بیٹھ کے آیا ہے ٹانگے کے پیسے نہیں ہیں لوگ مار رہے ہیں ہم نے ڈھائی روپے دے کے چھڑوایا تو ہمارا خیال تھا کہ یہ بس ہلکا سا شائر ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا پھر ہم بڑے بھی ہوئے تو ہمارا اس کے کرافٹ کے بارے میں یہی خیال تھا لیکن پھر ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ اپنے کرافٹ کے بجائے اپنے کیریکٹر کی مضبوطی کی وجہ سے ہم سب سے بڑا آدمی بڑھیں